بسم اللہ الرحمن الرحیم شامی بنا کر جب آپ فریز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پورا رمضان مبارد کا مہینہ آرام سے گزر جائے گا رمضان مبارد میں سب کو پسند ہوتا ہے لیکن جو اس کا کام ہوتا ہے وہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تو اس لیے اسے رمضان سے پہلے آپ بنا لی اور فریز کر لیں اور انشاءاللہ آپ کا ایک مہینہ پورا آرام سے گزر جائے گا اور آپ کو بار بار شامی کو بنانے نہیں پڑیں گے ہم شامی کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہ جو کلپ ہے نا گوشت والا یہ میں نے فول نہیں لیا تھا اس میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کیا کہ ایڈ کیا تھا یا پھر میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی سارے مسالے بغیر جو میں نے اس میں ایڈ کیے تھے ہم نے جو اس میں مسالے ایڈ کیے تھے اس میں تھا میں نے بیوک ڈالا تھا ایک پاو اور آلو ڈال لے تھے اور جنی کی ڈال اور مسالے تھے اس میں ہری میچے ادرکل حسن کا پیسٹ اور سورخ میرچ اور ٹیس کے مکتہ بھی ڈال دیں نمک چاٹ مسالہ اور دھنیا پاوڈر اور کھڑے مسالے تیز پاد ایک دالچینی اور ٹکرا دو تین کالی میرچ اور لون ان سب کے ساتھ گوشت کو بوائل کرنا ہے اتنا کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے جب پانی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد تو آپ کو ویڈیو میں نظر آئی رہا ہے پھر ہم نے اس کو چوپ کیا تھا چوپر میں اگر آپ کا چوپر نہیں ہے تو آپ اسے کونڈی ڈنڈے میں بھی پیس سکتے ہیں جہاں کہ ہاں میں دستا ہوتا ہے جن گھروں میں اس میں پیس سکتے ہیں لیکن ہاں میرے پاس چوپر تھا تو میں اسے چوپر میں پیس لیا چوپر میں بہت سا موستس کا پیسٹ بن گیا تھا یہ فرسٹ بیٹ جب پہلے ہم نے ہاف ایڈ کیا تھا اس میں کیونکہ مکسٹر ہمارا بہت زیادہ تھا ماشاءاللہ سے اور ہمارے کافی زیادہ شامی بن گئے تھے تو جہاں دیکھو یہ ایک بن گیا اور جو آلو ہے نا وہ ہم الگ سے کریں گے آلو ہم نے اس میں نہیں ڈال لے یہ بھی ایک ٹیپ ہے آپ کی شامیوں کی جب آپ آلو ساتھ بوائل کریں گے تو آپ لوگوں نے اس میں سے نکال دینا ہے اور بعد میں اسے آپ نے میچ کرنا ہے آلو نکالنے کے بعد جو باقی مکسٹر آگیا تھا گوشت اور ڈال والا وہ ہم ڈال دیں چوپر میں اسے تبارہ پیس اچھی طریقے سے چوپ کر لیں گے بس اسی طریقے سے آپ لوگوں نے باری باری مکسٹر ڈال کے چوپ کر لینا ہے اگر آپ کا چوپر اس سے بھی بڑھا ہے تو آپ کو پھر ایک ہی دفعہ سارا مکسٹر چوپ ہو جائے گا ہمارے مشغلہ شامی بہت زیادہ تھے اس وجہ سے زیادہ شامی بن جائے تھے تو اس لئے ہم نے دو دفعہ سے حرام سے ہی پھر چوپ کر لیا تھا جب سارا چوپ ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے انڈے انڈے آپ لوگوں نے ساتھ ایڈ کر دے کیونکہ ہم نے اس کو فریز کرنا ہے اور اس لئے پھر جب فریز کرتے ہیں تو پھر انڈے پہلے ڈال دیتے ہیں تاکہ جب آپ اسے فرائی کرو بس آپ نے شامی نکالا ایک مینٹی سے مائکرو پیکیا اور پھر اسے فرائی کر لیا اور آپ کے شامی نہ ٹوٹیں گے نہ خراب ہوں گے اتنے ٹیسٹی بنیں گے اس میں دو انڈے بھی ایڈ ہو گے اور یہ دھنیا تھا ہرا دھنیا ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم اس کرنے کے بہت تھوڑا سا ریس دینے ہیں ریس دینے کے بعد پھر آپ اسے شامی کی شیف دے لیں ہاتھ کی مدد سے اگر آپ ہاتھ کی مدد سے نہیں دیں ہو جاتے تو آج گل بزار میں کٹر مل رہے ہیں بہت اس سے آپ ایک جیسی شیف بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے تو ہاتھ کی مدد سے اس کو بنا لیا تھا اور مرشاہ لبوتا چے بانگیتے موسیقی موسیقی یہ نیکس دے کا ویڈیو کلیپ ہے جہاں پہ دیکھو شامی فریز ہو چکے ہیں پر اب ہم اسے سٹور کریں گے اور میں آپ کے ساتھ دو طریقے شیئر کروں گے سٹور کرنے کے تو اس لئے ویڈیو کو سکیم مت کیجئے گا فول وچ کیجئے گا کوئی بھی پلاسکے شیٹ لے لے اس کو دو حصے کر لیں اور اپنے کاؤنٹر پر اسے بچانے کے بعد اس کے اوپر شامی رکھے اور شامی کو اس طریقے سے رول کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بس ایسے ہی ہم نے تمام شیٹ کے اوپر شامی رکھے اسے رول کرتے جانا ہے اس شیٹ میں کافی سائے شامی آ جائے گے اور پھر ہم ان شامیوں کو اسی بیک میں ڈال دیں گے اگر آپ کو شامی سٹور کرنے کا یہ طریقہ اچھا نہیں لگا یا آپ کو اس میں مشکل پیش آئے تو آپ اسے سکیپ کر دیں اور آپ کو میں ایک طریقہ اور شیئر کروں گے آپ کے ساتھ آپ اس طریقے سے شامی کو سٹور کر لیں شیٹ میں ہم نے شامیوں کو رول کرنے کے بعد ہمیں ایک زیب بیک لیں گے اور اس کے اندر ان شامیوں کو ایڈ کر دیں گے اگر آپ کا بیک پلاسکٹ بیک بڑھا ہے تو یہ ہمارا ایک رول ڈال دیا پھر ہم نے ایک رول اس کے اندر اور ڈالا تو اس کے اندر دو رول آگے تھے شامیوں کے ایک دوسرا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں شامیوں کو سٹور کرنے کا آپ نے ایک ٹائٹ باکس لے لینے اس کے پر نیچے شیٹ پچھا نہیں ہے آپ نے شیٹ بچانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر شامی رکھ دینے اس طریقے سے آپ نے جب ایک لہر بن جائے گی پھر اس کے اوپر دیبارہ پہ آپ نے شیٹ رکھنی ہے پھر اس شیٹ کے اوپر آپ نے شامی رکھ دینے بس یہ تھا ہمارا آج کا سفر شامی بنانے کا اور شامی کو سٹور کرنے کا آئی ہاپ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو میں سے کوئی بھی ویڈیو کلیپ جہاں کوئی پارٹ ایسا ہو جو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ہیر بھی کر دینا اور ایک اچھا سا پیار بھرا کومنٹ بھی کر دینا میری حوصلہ فضائی کے لئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور مزیدہ رمضان ملوگ لے کر آنگی تب تک اپنا بہت سارا کیا رکھی